السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ناظرین ایک ہندو لڑکی نے ہندو پندت سے سوال کیا کہ جب کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس پر ہمیں کی تکلیف ہوتی ہے اسے ہونے تھے مسلمان تو پندت نے کیا جواب دیا وہ بھی سنوائیں گے آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا ہے ناظرین وہ بھی ضرور سنیے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا مجھے آپ سے یہ پرشن پوچھنا تھا کہ مطلب اگر ہمارے دھرم سے کوئی انسان دوسرے دھرم میں چلے جاتا ہے تو ہم اسے یو جولی یہی بولتے ہیں کہ یہ اپنے دھرم کو فالو نہیں کر پایا کہ دوسرے کے دھرم کو کیا فالو کرے گا ابھی ہم اس کون مندر گئے تھے کل تو گرو جی ہم نے وہاں پہ کتنے زیادہ فارنرز کو دیکھا جنہوں نے ہمارا سناتن دھرم اپنایا ہے تو ہم ان کو ایسا کیوں نہیں بولتے جب ہم ہمارے دھرم میں وہ لوگ آئے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں بھئی آپ سناتن دھرم میں آئے ہو آپ کا بہت بہت سواگت ہے لیکن اگر ہمارے دھرم سے کوئی انسان مسلم دھرم میں یا سکھ دھرم میں کسی بھی دھرم میں کیا پتا اس کو وہ دھرم اچھا لگتا ہے کہ اپنے دھرم سے ہم اس کو کی کیوں بولتے ہیں کہ اپنے دھرم کا نہیں ہو پایا یہ دوسرے دھرم کا کیا ہو پائے گا ہمارے دھرم کا گیان جس کو ہے سناتن دھرم کا جسے گیان ہے وہ سناتن دھرم کو جاننے والا کبھی دھرم پریورتن نہیں کرتا کس دھرتی پہ سائنٹیفک دھرم کوئی ہے تو صرف سناتن دھرم ہے تو جو ہمارے ہندو لوگ جا رہے ہیں وہ اگیان کے کارن جا رہے ہیں میں میچور ہو کر کے میں یدی میں کسی دھرم میں جاؤں تو آپ مان سکتے ہیں کہ یہ اپنے بیویک سے گیا ہے پرنتو جو دھرم کو جانتے ہی نہیں تھا وہ چلا گیا مطلب اسے برگلا دیا گیا کہہ رہے تمہارے دھرم میں کیا ہے ہماری دھرم میں اچھا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا دھرم چھوٹا یا بڑا ہے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے دھرم آتما ہو جو دوسروں کے دھرم کو چھوٹا بتا کے اپنے دھرم کو بڑا بتا کے لوگوں کو چھل سے اپنے دھرم میں لے جا رہے ہو یہ چھل سے لے جا رہے ہیں جبکہ ہم لوگ چھل سے کسی انگریج کو فارنر کو نہیں لاتے میرا نام آتما رام جائے سوال ہے میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لئے تیار ہوں میری تھوڑی پروولم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لئے تیار ہوں ایسے حالت میں میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کے کیا رائے مسورہ رہے گا لیکن چینجیوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لئے تیار ہوں حالت کی میری سادھی بھی ہو گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریبار میں اپنے بی بی کے ساتھ مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کیا لگ رہنا پڑے بھائی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں بتائے کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں کسی کو بتانا ضروری نہیں دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر آپ مسلم ہو جاتے ہیں آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پوچھ سکتی ہے تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے لیکن بتانا فرض نہیں ہے اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے لیکن آپ کو ڈر ہے جان کا خطرہ ہے تو بتانا ضروری نہیں یہ آپ اور آپ کے خدا آپ کے اللہ کے درمیان ہے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں آپ آپ کے والدین کے ساتھ دے سکتے جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں جو بہن نے سوال کیا تھا آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے ان سے اور محبت کرنا چاہیے ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے اس کے علاوہ سارے چیزیں مانیں گے اس میں کوئی گلاش اکوا نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے اگر نہیں کرنا چاہتے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کر لو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی نہیں کسی نے کوئی دباؤ ڈالا نہیں آپ آپ کے مند سے قبول کرنا چاہتے جی آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی نہیں کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کی خلاف ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو ففٹی سکس میں لا اقراف دین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک کی خدا ہے ہاں مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھا ہوں گا اور آپ دھرائیے ٹھیک اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمد عبدہو و رسولہو و سرسولہ میں گواہی دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور اور پیغمبر ہے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں اللہ آپ کو جدائے خیر دے اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی گیر مسلمان مسلم بنتا ہے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے اس سے محبت کرے کیونکہ جب بھی ایک گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ اگدم پاک ہو جاتا ہے ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے کتنے گناہ کر چکے آپ کوئی بھی گیر مسلم کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے اس کے سارے گناہ دل جاتے ہیں اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے اس سے محبت کرے اس سے پیار کرے اس سے یہ نہیں احساس ہونا چاہئے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں اس سے محبت کرنا چاہئے اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے اگر اسلام جاننے کے لئے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے کوئی علم کی ضرورت ہے آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے متعلق کر سکتے ہیں کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ سممہ الحمدللہ کل ٹیلیویشن پہ ہیڈلائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا تو جب جارج بوش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکتا یو ایسے میں تو جو بھی انسان اپنے مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے مرضی سے جب اسلام کا متعلق کرتا ہے اور جاج پرتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ سواب دے اور سب سے بہترین روارڈ دے آمین ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکراب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ نہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے